یوپی کے بلند سہر میں جتن سیروہی گینگ کے دو سلسیوں کی شراب پینے کے دوران آپس میں ہوئی ویواد کے بعد ایک دوست نے دوسرے دوست کو گولی مار کر ہتیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گئی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہے رجوان انساری بلند سہر سے لائف جر چکے رجوان بلند سہر میں آئے دن اپراد کا گرہ بڑھتا جا رہا ہے بدماس ایک سے بڑھ کر ایک سنگین واردات کو انجام دے کر ہو رہے ہیں فرار دیکھیں رانا جی جہاں تک سوال بدماسوں کی سنگین وارداتوں کا ہے تو یہ بات تو سچ ہے کہ اتر پردیش میں بدماس ایک سے بڑھ کر ایک سنگین وارداتوں کو انجام دے کر ہو رہے ہیں فرار اور پولیس کو دے رہے ہیں چنوتی مہیں پولیس بھی بدماسوں کی چنوتوں کی سوئی کار کر کے اپرادیوں کے خلاف سکھ سکھ کارروائی میں جھٹی ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گھڑنا ہے جنپت بولین شہر کے بی بی نگر تھانا چھہتر کے گاؤں کھیرپور کی ہے جہاں پچاس ہزار روپے کے پور میں انعامی بدماش رہے جتن سروہی گینک کے سندیپ چودری کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی ہے اور ہتیہ آروپی گولی مار کر فلمی انداز میں تابرتول گولی برسا کر فرار ہو گیا ہے دیکھیں جہاں تک سوال اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات جی کا ہے یہ بات تو سچ ہے کہ دعوے کی پول کھل رہی ہے اور دعوے تو بڑے لمبی چوڑے ہیں کہ اتر پردیش کو اپراد مکہ اور بھے مکہ سماج بنا جائے گا اور اتر پردیش کے مکہ منتری پریاسرد بھی ہے کہ بدماشوں کی ناک میں نکیج ڈال دی جائے اور بدماشوں خلاف مضبوط سے مضبوط کاروائی ہو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے پور میں بھی بدماشوں کے اور پولیس کے بیٹھ جہاں بھی کاروائی ہوئی ہے جہاں بھی مڈھ بھیڑ ہوئی ہے پولیس نے بھی بدماشوں کی گولی کا جواب گولی سے دیا ہے اور کئی بدماش درجوں نے بدماش اب تک اتر پردیش میں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیکھڑوں بدماش مڈھ بھیڑ کے دوران کھائل بھی ہوئے اور مارے بھی جا چکے ہیں اور بدماشوں خلاف پولیس اور پرشاسن مضبوطی سے کاروائی بھی کر رہا ہے ارتر پردیش کے مکہ منتری اپنے ادینست پولیس عدیقاریوں کو درشان اردیش بھی دی رہے ہیں کہ بدماشوں خلاف سکت کاروائی کری جائے لیکن بدماش ہے کہ پولیس کا خوف نہیں ماننے ہیں رجوان پولیس پرشاسن سے اگر آپ نے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں پوری گھٹنا کو لے کر اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک سوال جنپر بولین شہر کے پولیس پرشاسن کا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدماش جتن سروہی گیروہ کا صدس ہے سندیب جو دلی کی تیہار جیل سے ابھی چھوٹ کر آیا تھا اور یہ کھیرپور میں بی بی نگر تھانت شیطر کے گاؤں کھیرپور میں کسی کھیت پر بیٹھا تھا وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کسی بات کو لے کر کوئی بات بن گئی اور اس میں ایک یوک نے تابردور گولی برساگر سے موت کے گھاڑ اتار دیا ہے اور اس کے گولی لگنے کے بعد اس کے پریجر اس کو اسپتال لے کے گئے اور اب ہم نے اس کے شاو کو پوش وارڈاب کے لیے بھیج دیا ہے وہیں بدماش کی خلاف سکست کارروائی کر کے اس کو انصاف دلایا جا گیا پوریت پکش کو شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے